ایک صحیح حدیث ہے فجر کے بعد کوئی نماز ہی جب تک سورج نہ نکلے اور سورج نکل کے سیدھا چڑھ جائے صرف نکلے نہیں ایک نیدے کے برابر اوپر ہو جائے دیکھیں نا جیتے ہیں یہاں گھڑیوں میں لکھا ہے شروع یہ سورج کے نکلنے کا وقت ہے یہ نمازی اشراق کا وقت نہیں ہے نمازی اشراق کم از کم اس کے پندرہ بیس منٹ وقت ہوگا اور اسی طرح اثر کے بعد بھی مغرب تک کوئی نفر نہ پڑے چہر یاد الجنہ میں ہو یا کسی بھی مقام پہ ایک عورت نے اپنا تواف مکمل کر دیا صفا مروہ کے پانچ چکر کرنے کے بعد اس کو حیل شروع ہو گیا کوئی دم نہیں ہو اسی حالت میں صفا مروہ پوری کر سکتی ہے اس کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے زندہ آدمی کے لیے کوئی تواف نہیں ہے مردہ کے لیے کر سکتے ہو زندہ کے لیے دعا کرو ایک آدمی مسجد وقف کر رہا ہے وہ اپنے خاندان کے نام وقف کر سکتا ہے یا حضور کی پوری امت کے لیے اپنے خاندان کو ہی دینی ہے تو مسجد تو نہ ہوئی نا مسجد تو ہوتی اللہ کے لیے ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدِ اللَّهِ تو اس لیے جب وہ وقف کرے گا تو اللہ کے لیے وقف کرے گا اس میں خاندان کر کے ہاں یہ کر سکتا ہے کہ اس وقف کے متولی جو ہے وہ میرا خاندان ہے اس کی لیے کو عداش اس کی حفاظت اس کی ترمیم اس کو بنانے کی ضرورت پڑ جائے یہ کر سکتا ہے لیکن وقف کا مالک کوئی نہیں بن سکتا مسجد اللہ کے لیے کہتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو غریبوں کو مہینے کے کچھ پیسے لگائے ہوئے ہیں دیتا رہتا ہوں ذکاعت سے ٹھیک ہے سال کے بعد حساب کر لیں اگر آپ کی ذکاعت ادا ہو گئی ہے تو الہم دل نہیں دبا کی دیتے کہتا ہے کہ ہم ٹرین میں مدینہ سے آ رہے تھے اس لیے ہمیں میکات کا پتہ نہیں چاہتے تو مدینہ سے احرام باندھ گیا تھے نا ضروری تو نہیں نا کہ میکات پہ گاڑی آپ کو ہوتا رہے آپ احرام مدینہ سے باندھ گیا لے آپ تو دم پڑ گئی بلا وجہ اب حل یہ ہے کہ فوراں طائف چلے جاؤ طائف میکات ہے وہاں سے جا کے مرا کر لو تو دم سے وجہ ہو گئی حتیم میں جانا کتنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں عبادت ہے اللہ موقع دے تو قابے کے اندر کا حصہ ہے اس میں جا کے دو رکعت پڑھ رہے ہیں نہ ملے موقع تو کوئی بات ہوئی اور قابے کو چونہ جو ہے منع ماں سوہ حجر اسود کے اور نگ علاوہ پہ کچھ لکھنا وہ بھی بنا ہے میرے ایک دوست نے صفا مروہ تو دوڑا ہے لیکن شروع مروہ سے کیا ہے اور ختم صفا پہ کیا تو گویا وہ نی دوڑا ہے اس پہ دم پڑ گئی یہ تو قرآن کا مثلہ ہے پیدے صفا سے شروع کرے گا اور مروہ پہ جان کے ختم کرے گا اس لیے بہرحال اس کو دم دینی ہوگی اس کے بغیر کوئی حد چونکہ اس لیے وہ کی صفا ہوئی نہیں یہی تو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے بندے کہ جہاں سے حضور نے ابتدا کی ہے آپ جب جا رہے ہیں دل فرمائے میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں جس سے اللہ نے حکم دیا ہے تو جہاں شروع کیا جہاں ختم کیا تو وہ سنت ہے اس کا خلاف کرنا جو ہے بیدت میرا بیٹا نشے میں مبتلا ہے اللہ اس کو شفاہ تعافیٰ بائے لیکن یاد رکھیں یہ نشہ ایک ایسی بلا ہے اس سے بندان نہیں بچ سکتا لیکن آج کل میڈیکل میں اس کے علاج موجود ہے وہ ایسی دوائیں دے دیتے ہیں کہ بندہ نشہ چھوڑ دیتا اور ایسی دوائیں حکیموں نے بھی بنائی ہوئی ہیں ان کے استعمال کرنے سے بھی آدمی نشہ لیکن بعد یہ ہے نشہ چھوڑ دے گا مہینے دو مہینے ایک پپیر شروع کر دے گا صرف اس کا نشہ نہ چھوڑوائے نشہ چھوڑانے کے بعد اس کو کسی تینی کے بات کے ساتھ لگا دے تاکہ وہاں رہتے ہوئے اس کا ذہن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے میرے والد بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفاعت آفر با میں ایک ہستال میں ملادم ہوں چھ سال میں میں مشکل میں ہوں میرا عقد کنٹریکٹ تجویری مشکلات میں ہے بر حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل اول آخر دروشی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ زیادہ پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ سب مشکل حل ہو جائے گی حضرت شیخ و حدیث محمد عدری صاحب نے آپ کو سلام پھیجا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سلام قبول فرمائے اور ان کو جو عذر ہے تکلیف ہے وہ بھی دور فرمائے میری بہن کے اولاد نہیں ہیں اللہ ان کو اولاد سالح عطا فرمائے بھائی صرف مسئلے نہ پوچھے کرو کچھ علاج بھی کروا ہے یہ نہیں ہوتا اسباب پر عمل کرنا ضرور اسباب جو ہیں وہ بھی تو مسبب نے پیدا کیے ہیں اسباب پر عمل نہ کروا ابھی ایک آدمی شادی نہ کرے اور کہہ گی یا اللہ مجھے بیٹا دے رہے تو بیٹا اس کو پیدا ہوگا یہ کونسا وظیفہ ہے بھائی میں نے علاج کرائیں پھر وظیفے بھی پڑھیں صدت یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں میں کا عاد سے احرام باندھ کے نیت کر لی ہوتل میں سمان رکھتے وقت وصل کیا پھر عمرہ ادا کیا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جو کپڑا نہ باگ ہوتا ہے کتروں سے تو اسی لیے میں نے کہاتا ہے کہ نیچے اندرمیہ رکھو اس کو دھو لیا وہ تو چھوٹی چیز ہے نا ہمیں اسی کو پانی سے دھو دیتا ہے پاکستان سے آیا طبیعت خراب ہو گئی دو گھنٹے احرام کی حال میں پورے جسم پہ چادر ہوڑی کوئی حرج نہیں انہ لہو شرطا فی الرجال اللہ عالم لا اسططی و اقرامہ کتبت میں اپنے مرہوم والد مرہوم بھائی کو ملا کرنا چاہتا ایک نیت نہیں ایک کے لیے ایک کہتے جی کہ جب حضور یا صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو میلاد اگر بدت ہے تو یہ تبلیغ والے جو چلہ لگاتے ہیں یہ بھی تو صحابہ نے نہیں لگایا لہذا یہ بھی تو بدت ہوا یہ آپ کے دماغ خراب ہے یہ تو قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے چلہ لگایا اللہ کے حکم سے کہ نہیں لگایا یہ تو حدیث میں ہے کہ اللہ کسی نبی کو نبوت نہیں دیتے جب تک وہ چالیس سال کا نہ ہو جائے یہ حدیث میں ہے کہ جس نے مدینے میں چالیس نباتیں پڑھی اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بریقہ دیتے ہیں یہ حدیث میں ہے کہ جس نے چالیس حدیثیں یاد کرنی قیامت میں وہ محدثین سے اٹھایا جائے گا یہ چالیس ہم نے تو نہیں بنائے نا انہوں نے بھی نہیں بنائے یہ بدت نہیں ہے میرے بھائیوں کے آن اولاد نہیں ہے علاج بھی کرائیں اور اللہ سے مانگا بھی کریں اللہ کے قرآن میں جو دعائیں ہیں رب لا تظلمی فردن وانت خیر الوارسین اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ صورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں ایک آدمی میرے بھائی کی ساری جمع پوچی لے کر بھاگ گیا ان کے ہاتھ حلال کی قبائی چلی گئی بھئی صبر کرو اللہ نے ڈکھا تھا دے دیا اللہ کو منظور تھا امتحان میں آگئے اب یہ تو نہیں ہے کہ مال بھی کیا تم بھی مر جاؤ بس ان کے لئے ایک تصویح پڑھ لیا کہو انشاءاللہ مل جائیں کاروبار کی ترقی کے لئے استغفار زیادہ پڑھا کریں اللہ تمام مسلمانوں کے بچوں کو ہدایت دیں والدین کی فرما بردائی نصیب کریں قسم کا قفالہ جو ہے دس مسکینوں کا کھانا ضروری نہیں کہ ایک وقت کھلاؤ ایک مسکین کو دس دن تک بھی کھلاتے رہو صدقہ مسجد میں دیں مدرسے میں دیں سب سے دیادہ بہتر ہوتا ہے کہ مدرسے کو دیا کریں چونکہ جو طلبات دین پڑھنے والے ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کرتا نہ ان کو کوئی سرکاری فنڈ ملتا ہے امام کے پیچھے حنفی جو ہیں وہ سلطہ فاتحہ نہ پڑھیں شافی ہے تو پڑھا کریں پتہ نہیں کیا لکھا ہے جنت اللہ فکمٹی بہترین بہترین بھٹروں میں درد ہے اللہ شفاہ دے کہتا ہے میں نے حضر مفتی درب علی خان کے نام سے مام سے سنا ہے کہ وہ بی بی فاطمہ نام رکھنے سے منع کر اللہ علم وہ ایک بہر بڑے عالم ہیں ذمہ دار عالم ہیں اور ذمہ دار مفتی ہیں ہو سکتا ہے آپ نے بات نہ سمجھ پھر حضور نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہو سکتا ہے انہیں یہ کہا ہو کہ احترام یہی ہے کہ تم نام فاطمہ کا رکھو اور کام شیطانی کرو اللہ وعالم بار اور ایک بہت بڑے بزرگ ہیں عالم ہیں احرام کی عالت میں موں سے خون نکل آئے کچھ نہیں ہوتا کہتا تھا کہ میاں بیوی فون پر فون پر ایک دوسرے کو اپنا جسم دکھا سکتے ہیں ویسے جب دکھا سکتے ہیں تو فون پر بھی دکھا سکتے ہیں اب باقی کام یہی رہ گیا دنیا اور کیا کہسے اوہ زیادہ دیکھو گے نا انشاءاللہ جندی اندھے ہو جاؤں میں نہیں کہتا امام جوزی نے لکھا ہے کہ امام جوزی نے لکھا سکتے ہیں امام جوزی نے لکھا سکتے ہیں کے بعد افضل یہ ہے کہ اس طرح پھراؤ اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کھٹو یہ نہیں کہ ٹک لگاؤ بسہ کا مانا زمین میں پھیلایا مقروع کا مانا ہے کہ حرام تو نہیں ہے لیکن کرنا بہتر بھی نہیں ہے تمام کے بعد دو رکعات حتیم کے اندر پڑھیں بالکل تو حکومی یہی ہے کہ پہلے مقام ابراہیم کے بیچے اگر وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں وہاں بھی جگہ نہ ملے تو پھر مطاف فورا جتنا ہے کہیں پڑھو قبرستان میں جہا کے قرآن پڑھنے کی کوئی جو تھی سواب تو اللہ نے پہنچانا ہے تم نے پڑھ کے خود قبر میں ہاتھ ڈال کے تو نہیں دینا تو دھر میں بیٹھ کے پڑھ کے رہو مسجد میں بیٹھ کے پڑھ کے لئے دعا کرو یہ تو اگریواج بن گیا ہے عورت ماں باپ کی قبر پر بھی نہیں جا سکتی ہے اپنے نیک عمل کے واسطے سے دعا بانگ بالکل نیک عمل کا وسیلہ پکڑنا صحیح ہے انبیاء کا وسیلہ پکڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے چونکہ حکوم ہے کہ سیدھا مجھ سے دعا بانگو ہم جہاں وہ فوج میں ملازمت کرتے ہیں ملداری رکھنے کا حکوم ہے جتنا رکھ سکتے وہ تو رکھو باقی اللہ معافی دے کپڑوں پر اگر پرفیوم ڈال لیا جائے کچھ نہیں ہوتا پرفیوم لگانا جائز ہے چونکہ یہ جو اس میں الکاہل کا مسئلہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ الکاہل ہوتا ہی نہیں اس میں وہ ایک پٹرولیوم کا مادہ ہے جو ڈانتے ہیں الکاہل تو اتنا مہنگا ہے تو کیسے خرید ہوگے اور دوسری بات یہ ہے کہ پرفیوم جو ہے فری الکاہل بھی ملتے ہیں وہ لگا لیں لیکن اگر ہو بھی تو وہ اڑ جاتا ہے باقی نہیں رہتا اس لئے لگانا جائز ہے امام مبارا غیر مقلد ہے ہم مقلد ہیں کوئی بات نواد ہو جاتی ہے ماں باپ بین بائی فوت ہو گئے ان کے لئے صدقہ کرو خیرات کرو خلا کرو تواف کرو آج کرو ماں باپ بڑے ہیں تم یہ خدمت کرنے کہ ہمیں اللہ کے قرآن نے حکم دیا کیا بیٹا اپنی پوڑی مہا کے پاؤں دبا سکتا ہے ہاں دبا سکتا ہے کہتا ہے میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں لوگ ایک دوسرے کی چولی کرتے ہیں اللہ ان کے شخص سے بچائے دور رہو ان سے میری ماں میری شادی اپنے رشتے داروں میں کرنا چاہتی ہے باپ اپنے رشتے دار تو آپ استخارہ کرنے جہاں خیر ہوگا ہو جائے گا میں آپ سے محبت کرتا ہوں بڑی مہربانی دعا بھی کرتا ہوں احبک اللہ حکمہ احبک تنا توافل ویدہ عمرے والوں کا ہوتا ہی نہیں لیکن اگر حج میں بھی توافل ویدہ کرنے بعد میں بھی توافل کر سکتے ہیں رسم نکاح کے دن دلہن کے گھر کھانا کھانا نجائز ہے نہ شادی والے دن نہ وہ نکاح والے دن تم کھلا ہو تمہیں لڑکی بھی دے کھانا بھی کھلا ہے یہ اچھی اکل بندی ہے کہتے ہیں حضور کی والدہ یا والد کا مسئلہ جو ہے اس میں حکم یہ ہے کہ توقف کرو خاموش رہا اپنی طرف سے کوئی فتر جاری نہ کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد اور والدت اس وقت فوت ہو گئے ابھی آپ کو نبوت ہی نہیں نہیں اب اللہ وعالم مصحاب کا دین میں قائم تھے کہ نہیں تھے بہتر یہی ہے خاموش رہا ہے میرے شوہر کے پیسے جو ہیں بزنس میں اٹک جاتے ہیں استغفال زیادہ پڑھا کریں اللہ سب کو دینی علم نصیب فرمائے اگر میرے لازم انہیں والا کل دسوان چلیسوان مر جائے اس کا جہاں جاتا پڑھ سکتا ہے تو کافر تو نہیں ہو گیا اگر ہمارے گھر جنگل میں ہیں تو مال کی حفاظت کے لیے گتہ بلکل رکھ سکتے ہیں میں نے مسجد جرانہ سے عمرہ کیا میرا والد لاتھی کے سارے چلتا ہے عمر قریباً پچیس سال ہے ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں کام نہیں چلتا ہے تو استغفال زیادہ پڑھیں اعلام کی حضرت میں حضرت اسور کا بوسر میں لے سکتے ہیں علماء نے اس لیے منع کیا ہے کہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ترے موں پر خوشبو لگ جائے اگر کبھی ایسا ہو تو فوراں دھوڑا لیں رکھنے یمانی کو موقع میں لے تو دائیں ہاتھ سے استلام کریں اشارہ یا بوسہ دینا جائز نہیں ہے ہم جدے میں رہتے ہیں چھٹی کے بعد پاکستان جائیں پھر جدے میں آگے رہیں کہ کوئی آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے پھر اللہ توفیق دے دیں جدے سے بھی کر سکتے ہو عمرہ ان کے لیے ہے جو میکار سے سیدھا مکہ آ رہے ہیں توا مکمل کیا صفا مروہ کے چار چکر لگا کے چلا گیا احرام کھول دیا صبح پھر دوبارہ وہ دم پڑ گئی پھر عمرہ کرے یا نہ کرے جب احرام کھول دیا حل کر دیا اگر خطبے کے اندر امام دعا کر نہ ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے نہ آمین کہنا ہے خطبے کے اندر حکم یہی ہے کہ چھپ رہو بلکہ ایک حدیث میں آئے کہ آحرام باگ نے فرمایا کہ اگر تم نے دوسرے آدمی سے کہا رہا بھی شورت نہ کرو چھپ کرو تو تمہارا سواب بھی جائے ہو گئے اسی لیے امام انیوہ فرماتے ہیں کہ جب خطبے میں چھپ رہنے کا حکم ہے تو امام کے پیچھے فاتح میں بھی چھپ رہنے کا ہو گئے عورت مدینہ سے واپسی برحالت احرام میں ہے ایام مکمل نہیں ہوئے طائف جا ہم جا سکتی ہے لیکن اسی احرام میں رہے گی مسجد الحرام کی حدود پورا مکہ شہر جو ہے مسجد الحرام ہے یہ کسی حدیث میں نہیں کہ وطر کی نواز میں مغرب کی مشابہت نہ کی جائے بلکہ وطر ہائیں تین رکعات جیسے مغرب ہے مکہ میں نوکری کرتا ہوں چھ ماہ لوکل چھٹی بھی لی کمپنی کی طرف سے میں نے دو ماہ ریاض کی کمپنی میں نوکری کی لیکن تنخواہ وہ نہیں دے رہے تو اللہ سے دعا مانگو اس پر میں کیا کر سکتا ہوں حسب اللہ ہونے منوکیل پڑھو مسجد حرام میں نواز پڑھنے کا جو ایک لاکھ ہے پورے مکہ میں جہاں بھی پڑھو ایک کا لاکھ ہے لیکن اگر حرم مکہ میں کعبے کے اندر آگے پڑھو ستائیس لاکھ کا سوا ہے صفحہ منوہ کے ہم فوٹو لیتے رہیں برہندہ نہ کریں جو ہو گیا ہو گیا ہے احنام کی آلت میں آدمی ہاتھ میں گھڑی پہن سکتا ہے پہن سکتا ہے اگر مجھے معلوم ہو کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے بارال اگر ہوا خارج ہونے کا یقین ہے یا تمہیں بو محسوس ہوئی ہے پھر وضو ختم ہو گیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گی ایک اثر وہم ہے وہم سے نہیں پورتا وضو ایک آدمی دمام اور ریاض میں رہتا ہے اور ڈرائیور ہے ٹریلا چلاتا ہے اس کے لئے عمرہ ضروری نہیں ہوتا طواف کے بعد فورن نبض و رکعات پڑھیں تو اچھی بات لیکن لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں طواف کے دوران جنبادیوں کہا کے گزرتے ہیں ان کے لئے جائز ہے آج فجر میں سجدہ تلاوت اکثر خواتین نے اس کی بجائے رکو کیا جن نے رکو کیا ان کی بھی نماز ہو گئی لیکن جو کھڑے رہے رکو میں بھی نہیں گئے ان کی نماز بھی ہوئی دوارہ پڑھیں اور اسی طرح امام کے آگے کھڑے نہ ہوں جنادہ ہو یا کوئی نماز ہو میرے تین بچے ضائع ہو گئے اللہ آپ کو اولاد سالح اور عمر دراز اطافر بائے زمین کے اثرات بھی ہوتے ہیں کہ گھر بائے سے برکت ہو یا نحوست ہاں ایک روایت میں ایک گھوڑا ہے ایک عورت ہے ایک گھر ہے ان میں برکت بھی ہو سکتی ہے نحوست بھی ہو سکتی ہے ہم نے تواف ختم کیا مغرب کا وقت آ گیا ازان مغرب کے بعد ہم نے دو رکات پڑھ نہیں ٹھیک کیا کوئی بار نہیں ہم پاکستان سے کہیں سے بھی آؤ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے کہتے جی کہ اللہ نے آزمان بنایا تو فرمایا ہے نا کہ میں عرش پہ ہوں بس واقعی کیسے ہیں یہ اللہ خود جانتے ہیں امام مالک نے فرمایا کہ استواء جو ہے بہتا معلوم ہے عرب کا عربی کا لئے سب جانتے ہیں کیفیت کیا ہے یہ بات نہیں جانتے اور اس کے بارے میں سوال کرنا وہ بھی جاہل نہیں ہے میرا بیٹا مدرسے سے چھٹی پی آیا دوسرے دیں انتقال ہو کہ اللہ آپ کو صبر جنیت آفہ بچہ نہ معصوم اب مالک کو عمرہ کے سواب دے سکتے ہیں جنت بقی کی مٹی دیوڑوں کے درد کے مجھے نہیں پتا ہے جن نے بتا ہے ان سے پوچھو ہم پاکستان سے تین آدمی عمرہ کے لئے آئے ہیں مکہ سے مدینہ کے اعدواف سی عمرہ نہیں کیا دم پڑھ گئے مدینہ منورہ جو ہے میکات ہے وسیلے کے بغیر سیدھی اللہ سے دعا دیکھونا سارے قرآن کی دعائیں دیکھ لو کسی ایک میں وسیلہ ہے اگر عمرہ کے دوران بھول کے سابن استعمال کر لے تو صدقہ قیلات کر دے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیتا علیہ عبراہیم وعلى عبراہیم فی الآلمین انکا حمید مجید لا الہ اللہ العظیم الحلیم لا الہ اللہ رب الارش العظیم لا الہ اللہ رب السماوات ورب الارض ورب الارش الکریم اللہ اللہ اننا نسألوك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامت عن كل اسم وغریمت عن كل رغ اللہ اللہ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا حم الا فردتا ولا عیبا الا سترتا ولا كربا الا لفستا ولا زالا الا هدیتا ولا فساد الا اصلحتا ولا مریضا الا شافیتا ولا میتا الا رحمتا ولا حی الا حدیتا ولا حاجتا من حوائی الدنیا والآخر الا قضیتا یا اللہ بی مار ان کو شفاہ اتا فرما یا اللہ مار ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماری یا کمزور یا دور فرما یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء اتا فرما بے اولاد سالے بنا جن کے خیروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے رسیب فرما بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرد دروں کے قرد ادا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگ اتا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں دین کے ادارے ہیں یا اللہ پاکستان کو بھی یہود اور ہنود کی ساشن سے محفوظ فرما یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں حلب میں شام میں عرب میں عجب میں افغان میں ان کی جان مال عبر عزت کی فرما یا ارحم الراہمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین لا تجعل لاوین القانتین ولا تردنا انبابك خائمین وسل اللہ تعالی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ وعلى ساده اجمعین اللہ صل على سیدنا محمد وبارک وصل محمد بای بای